دنیا کرکٹ کا ایک بہت بڑا نام کین ویلیم سم جن کا تعلق نوزی لینڈ سے اور نوزی لینڈ کے ٹیم کے کپتان میں ہے جتنے کمال کے وہ کھلانی ہیں اتنے ہی کمال کے وہ انسان ہیں کبھی ان کو میچ کے دوران کسی غیر اخلاقی سرگرمی منواویس نہیں پایا گیا اور نیجی زندگی میں بھی وہ انتہائی باعزت اور کمال شخصیت کے مالک ہیں لیکن آج میں بات کرنے والا آئی پیل میں ان کے ساتھ ہونے والے افسوسناک حادثے کی وہ حادثہ یہ ہے کہ کین ویلیم سم پاکستان کے حلاف سیریز کھیلنے کے لیے نہیں آیا اور انہیں آئی پیل کو کھیلنا جو ہے وہ پریفر کیا جو ان کے لیے جو ان کا ایپسولیوٹ حق ہے وہ جو مرضی فیصلہ کرے لیکن مسئلہ تب ہو گیا جب ویلیم سم ایک بھی بال کھیلے بغیر آئی پیل کے اپنے پہلے ہی میچ میں فیلڈنگ کے دوران ڈائیو کرتے ہوئے اپنی ٹانگ کو زمی کروا بیٹھے اور اس وجہ سے وہ پورے آئی پیل کے سیزن سے باہر ہو گئے اور انہیں اپنے وط دکٹرز کے معاینے کے بعد پتہ چلا کہ ان کی اس سرجری ریکوائیڈ ہے اور آرام کرنے آنے کے لیے ان کو چھے سے سات ماہ جو ہیں وہ لگ ساتے ہیں اور یہاں اصل کہانی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ شروعی جو ہی ان کی سرجریوں چھے سے سات ماہ ریسٹ کی بات سامنے آئی ہے اور یہ سامنے آیا کہ وہ ورلڈ کپ سے بھی باہر ہو گئے ہیں تو نیوزیلینڈ کی ٹیم پر تو جیسے پہاٹ اوٹ پڑا کیونکہ ویلیم سم کے سر پر تو اوڈی ای میں ان کی ٹیم چلتی ہے اور خاص کر انڈیا جیسی پچیز پر تو وہ انتہائی کامیاب ہیں تو جہاں نیوزیلینڈ والے سخت پرشانی کے عالم ہیں تو دوسری طرف جو میری آج کی ویڈیو کا مقصد ہے کہ پاکستان کے کچھ نام نیحات کرکٹ پنڈیت اور کرکٹ صحافی یا یوٹیوبرز آپ کہہ لیں انہیں سوشل میڈیا پر تفاہنے بتمیزی شروع کر دیا کہ کین ویلیم سم کے ساتھ ہم دردی دکھانے کی وجہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ملک کا غدار ہے ملک پر اس نے پیس پاکستان کے ساتھ چھوڑ کر آئی بیل کھیلنے چلا گیا تو اب اسے صحیح سزا ملی ہے اور یہ اسی چیز کا حق دار تھا کچھ لوگ تو اتنی خوشی منا رہے تھے کہ اچھا ہوا یہ زہمی ہو گیا یہ پاکستان کھیلنے کیوں نہیں آیا اس کا علاج ہے یہ پیسے کے پیچھے باغتار ملک کے ساتھ سنسیل نہیں ہے جن لوگوں نے یہ کہا ہے باتیں کی ہیں ساری میں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں جو کہ مناسب نہیں ہے اس وجہ سے میں نہیں بتاتا تو میں ان تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ ملک جو ہے وہ کمز فرس ملک جو ہے وہ سب سے پہلے اور اس کے بعد لیگز ہیں اور لیگز کے آگے جو ہے وہ ملک کو ہمیشہ پریفرنس دینی چاہیے لیکن ہمیں بھی تھوڑی جو ہے وہ احتیاط دکھانی چاہیے انسانیہ دکھانی چاہیے کیونکہ اگر یہی کینوی لینسوم پی ایسل کے لیے آتا اپنی ٹیم کو چھوڑ کر تو ہم جو ہے وہ کیا خوش نہ ہوتے اور اسے اپنا ہیرو نہ بنا لیتے اور اب ہم جو ہے وہ انڈیا کے بغض میں ات جتنے اندے ہو گئے کہ ہم اس کے لیے پریشان اور اس کی جلد صحیابی کی دعا کرنے کی بجائے ہوش ہو رہے ہیں کہ اور اسے ملک کا غدار قرار دے رہے ہیں آئی پیل جتنی بڑی لیگ ہے اس سے جتنا پیسہ ملتا ہے اس سے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا یہی اگر پاکستانی پلیئرز بھی آئی پیل کھیل دے ہوتا ہے تو بہت سے پاکستانی پلیئرز بھی جو ہیں وہ پی سی بی سے آئی پیل کھیلنے کی جو ہے وہ ٹیم کو چھوڑ کر آئی پیل کھیلن بینے ہم زندہ قوم ہیں اور اسلام بھی ہمیں ایز بین گے مسلم اسلام ہمارا دین ہے اور ہم اسلام ہمینے یہی سکھاتا ہے کہ کسی کے درد اور تکلیف میں وہ ہوش نہیں ہوتے اس کا سہارہ بننے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں اور ہم کسی دکھ میں ہوش نہیں ہوتے میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان لوگ جو ہیں وہ بغز حسد اور کینہ نہیں رکھتے کیونکہ ہمارا دین ہمیں دکھ بانٹنا سکھاتا ہے بڑھانا نہیں سکھاتا بابا رازم نے اابن کھیلنے کا اس کا اپنا فیصلہ تھا ہم کوئی نہیں ہوتے اس کی انجری کا مزاق بنانے والے اس کی انجری کا مزاق اڑانے والے یا اسے برا بلا کہنے والے یا اس کے دکھ میں ہوش ہونے والے اور نہ ہی ہم کسی کو غداری کا سیڈیفکیٹ دے سکتے ہیں وہ اس کا نیوزیلینڈ کا معاملہ جب نیوزیلینڈ کے بورڈ نے اس کو خود اجازت دی ہے تو پھر ہم اس کو غدار کہنے والے کوئی نہیں ہوتے ہم سب کو زندہ قوم پائندہ قوم ہونے کا ثبوت دینا چاہیے نہ کہ فضول اور اخلاق سے گریوی باتیں اور حرکتیں کرنی چاہیے باقی اگر کسی کو کچھ برا لگا ہے تو میں ماذا چاہتا ہوں لیکن ہمیں اپنے ملک پیارے پاکستان کو عظیم بنانے اور اسے امن کا دائی اور امن کا گہوارہ بنانے اور کوئی ایسی حرکت یا کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے ملک کے لیے باعث شرمنگی بنے تو میں ان تمام لوگ جو ویلیم سن کی بیماری کو اور اس کی انجری کو جو ہے وہ مزاق اس کا اڑا رہے ہیں یا اس کو برا بلا کہہ رہے ہیں اس کو غدار کہہ رہے ہیں تو میری انہوں سب لوگوں سے ہاتھ جھوڑ کر التماس ہے کہ پلیز پلیز جو ہے وہ ہیٹ کو نہ پھیلائیں آپ امن کو پھیلائیں پیس کو پھیلائیں اور اس کے لیے ہمدردی جتائیں اس نے آئی پیل کھیلنا تھا نہیں تھا کھیلنا وہ پاکستان کے لیے آیا یہ اس کے ملک کا مسئلہ ہے اور اس کا مسئلہ ہے جب اس کے ملک نے اس کو اجازت دیئے تو پھر ہم جو ہے اس کو غدار کہنے والے کوئی نہیں ہوتے وہ ہم سے بھی میری زیادہ اپنے ملک سے پیار کرتا ہو تو ہم کسی کو جو ہے وہ غداری کا سیٹیفکیٹ بانٹنے جو ہے ہم چھوڑ دیں ہم جو ہے کسی کی دکھ میں ہوش ہونا چھوڑ دیں اور کیونکہ اس سے ہم جو بھی دنیا میں ہمیں جو بھی دیکھتا ہے تو ہم اپنے ملک کو رپیزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم جو بھی بات کریں گے جو بھی حرکت کریں گے جو بھی کام کریں گے وہ ڈائریکٹ لی جو ہے اس کو دیکھکا لوگ ہمیں جج کریں گے کہ پاکستانی ایسے ہیں تو جب پاکستانی ایسے حرکتیں کریں گے تو پھر لوگ پاکستان کا امیج جو ہے اپنے ذہن میں بہت برا بنائیں گے جو کہ پاکستان کے لئے کسی صورت بھی قابل قب Presiding نہیں ہے ہمیں جو ہے اپنے ملک کا برینڈ ابیسٹر بننا ہے اور اپنے ملک کا امی جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے اچھا ثابت کرنا ہے بجائے اس کے کہ ہم پوری دنیا یہ کہتی رہے دیکھیں کہ جو ہے انڈیا کے بوز میں آکے جو ہے وہ ایک کھلاری کی وہ جو ہے انجری کا بھی مزاق بنا رہے ہیں اس کا مزاق اڑا رہے ہیں یا اس کو غداری کے سیٹیفیٹ دے رہے ہیں تو ہمیں ایسی چیزوں سے بلکل اجتناب کرنی چاہیے اور سپورٹسمنٹ سپیرٹ دکھانی چاہیے اور اچھا انسان ہونے کا ثبوت دکھانا چاہی اور ہمیں کسی کا دکھ درد جو ہے وہ بانٹنا چاہیے اس کو مزید جو ہے بڑھاوا نہیں دینا چاہیے سارے پاکستانی جنرلیس نے ایسا نہیں کیا بابا رازم نے سپورٹ دکھا ہے یہ بڑے جنرلیس اچھ ہیں جنہیں کین ویلیمسن کے ساتھ سپورٹ بھی دکھائیے لیکن کچھ لوگ کچھ گندے انڈے ہوتے ہیں جو پورے ملک کا نام بدنام یا پوری ٹیم کا نام بدنام کرنے کا سبب بن جاتے تو میرا ان سب کے لیے پیغام ہے کہ پلیز پلیز پ پاکستان کے نام کو جو ہے وہ گندگی کے ساتھ مت جوڑیے آپ اپنے اندر کی غیلازت کو باہر مت نکالیے کیونکہ آپ اپنے اندر کی جب غیلازت باہر نکالتے ہیں تو اس سے پاکستان کا ساتھ جو ہے وہ نیچے ہوتا اور پاکستان کا جو جنڈہ ہے اس کی رسوائی ہوتی ہے جو کہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے ہم سب کو جو ہے وہ ایک قوم بن کے رہنا ہے اور جو ہے وہ پاکستان کو عظیم بنانا ہے انشاءاللہ اور پاکستان عظیم بنے گا تو باقی معذر میری اگ کہ کسی بھی بات سے کسی کو کچھ ہرٹ ہوئے تو میں اس کے لئے معذر چاہتا ہوں تب نیکس ویڈیو تک سٹے بلیسنس چھتے ہیں اللہ حافظ